سوات کا سیدو شریف ائرپورٹ بحال ہو گیا پی آئیے کی پرواز پی کے چھے سو پچاس سترہ سال بعد سوات میں لینڈ کر گئی ہے اور سیدو شریف ائرپورٹ پر مسافروں کا پرتپاک استقبال کیا گیا جبکہ اسلام آباد سے اڑان بھرنے والی پرواز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محمود خان وزیر حوابازی غلام سرور خان اور وفاقی وزیر مراد سعید اور چیرمن پی آئیے بھی سوات تھے تو آپ کو بتاتے چلے پی آئیے کی پرواز جو کہ سترہ سال بعد سیدو شریف کے ائرپورٹ پر لینڈ ہوئی ہے اور تپاک استقبال کیا گیا مسافروں کا ان کو تحائف بھی دیئے گئے اور آپ کو بتاتے چلے کہ مسافروں کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محمود خان وزیر حوابازی غلام سرور خان اور وفاقی وزیر مراد سعید اور چیرمن پی آئیے بھی سوار تھے تو مناظر بھی آپ ٹیلی ویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پی آئیے کی پرواز پی کے سکس پپٹی سوات میں لینڈ کر گی اس پر بات کریں گے سبحان اللہ سے سبحان بتائیے گا اس حوالے سے جی بالکل سوات سعید شریف ائرپورٹ جو ہے وہ ستر سال بعد کھول دیا گیا ہے دو آزار چار میں بیشتگردی کی تحشید نظر اس کو بند کر دیا گیا تھا اور آج اس کا پہلا پرواز جو ہے وہ اس ناؤبار سے ایک سعید شریف پورٹ پہنچ گیا ہے جس میں وزیرالہ خیبر کوفتنفا مراد سعید اور دوسرے بڑے رہنما جو ہے پی ٹی آئی کیا اور نمائن لگان وہ اسلامباد سے سوات آئے ہیں سوات کی لوگوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہیں کہ ستر سال بعد سوات کے ائرپورٹ جو ہے وہ بہال ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ٹوریس کیلئے بھی آتانی ہوگی وہ مختلف شہروں سے سرید شریف ائرپورٹ پر لینڈنگ کریں گے یہ کنیکٹیٹ فلائٹنگ ہوں گے یہ لاہور سے بھی کنیکٹیٹ ہوں گے اور کراڑی سے بھی کنیکٹیٹ ہوں گے اس موقع پر محمود خان میں اور مراد سعید نے ائرپورٹ پر شجرکاری موہن کا آغاز بھی کر دیا اور بڑی پیداد میں لوگوں نے شرکت بھی کیا اور اس اقبال کیلئے ڈیڈیک چرمین اور لاعصہ وزیر موید اللہ خان جو ہے وہ انہوں نے برپور اس اقبال کیا برپور اس اقبال کیا گیا بہت شکریہ سبحان آپ کا وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ سترہ سال بعد سوات کے لیے پی آئیے کی پروازیں شروع کرتیں مالی مشکلات اور دہشتگردی کی وجہ سے پچھلے ادوار میں یہ پروازیں بنتیں غلام سرور نے کہا کہ پی آئیے کی پروازوں سے ناصر قومی ائرلائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ سوات میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا اور یہ سترہ سال بعد سیدو شریف سوات میں جنگ کر رہی ہے دو لگ چار میں پی آئیے کے آپریشن سسپنڈ ہوئے تھے اور اس کے بعد سوار سسپنشن رہی اور انیشلی تو موجہ اکنومک پرائیسز آپریشن سسپنڈ ہوئے تھے اس کے بعد میں فقط ٹیررزم سے جو ہوئی اور آپ کے لئے میں ہے کہ سوار ٹیررزم کا گھر رہا اور سوار کے لوگوں نے مالکان کے لوگوں نے بڑا سفر کیا اور بڑی جوامردی کے ساتھ ٹیررزم کے جلال جانے لڑے بھی اور جانے لڑے بھی